پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ پھر تو عید کے دن روزہ رکھنے کو منع نہ کیا جاتا ایک شخص کہتا جی مجھے رمضان میں روزہ رکھنے کی ایسی عادت ہو گئی ہے اب تو میں روزہ چھوڑوں گا ہی نہیں عید کے دن بھی روزہ رکھوں گا کیا فرما دیا اگر تو نے عید کے دن روزہ رکھا تو پھر اپنے طبیعت کا بندہ ہے شریعت کا بندہ نہیں تو رحمان کا بندہ نہیں شیطان کا بندہ ہے آج کے دن روزہ رکھنے والا شیطان کا بھائی کتنی سخت وہی کہاں اتنی بڑی فضیلت کہ اصوملی واناجزی بھی کہ روزہ خاص میرے لیے اللہ فرما رہے حدیث قدسی میں اور فرمایا اس کا بدلہ کیا ہے فرمایا برای راست میں خود دوں گا اور ایک روایت میں فرمایا وانا اجزہ بھی روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ کیا ہے فرما میری ذات میں خود مل جاؤں گا اور خدا مل گیا ساری خدا ہی مل گیا تو یہ اتنی بڑی فضیلت لیکن جب عید آتی کہا کہ نہیں اب روزہ رکھنے کی اجازت نہیں اگر روزہ رکھا یہاں تک فرمایا جلد تیسے صبح کو میٹھا کھا کے عید کی عیدگاہ میں جانا کھالو صبح صبحی یعنی فجر کے بعد ہی فرمایا کوئی سوائیاں کھالو کھجورے کھالو کچھ کھائے بغیر نہ جانا یہ سنت قرار دے دیا مطلب کیا ہے تاکہ یہ کھا کے جائے تو یہ تصور اس کے دماغ سے ختم ہو جائے کہ میرا روزہ ہے ورنہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا اب عید پڑھ لو آرام سے عید پڑھ گیارہ بارہ بجے گھر میں آنا اب دوپہر کا کھانا کھالینا یار جیسے بقرہ عید میں کرتے ہیں بقرہ عید میں اس سنت قرار یہ دی گئی کہ صبح نہ کھاؤ ہاں قربانی کرو جو قربانی کرو اس قربانی کے گوشت سے بسم اللہ کرو دن کی دن کا آغاز قربانی کے گوشت سے کھرو تو وہاں یہ وقفہ اس نے دے دیا کہ وہ پہلے سے روزہ کا کوئی صبح نہیں چلا آرہا پہلے سے انسان بے روز روزہ چل رہا ہے لیکن عید کے اندر اس نے کہہ دیا کہ آپ پہلے سے انتیس یا تیس روزے رکھ چکے ہیں اب اگر اگلے دن بھی آپ صبح کو اسی طریقے روزے کی حالت میں بظاہر اگر عید گاہ میں گئے تو لگے گا مشابت ہو جائے گی ایسے جیسے آج روزہ فرمائے نہیں صبحی صبح آپ یہ کھا پی لو تاکہ تصوری ختم ہو جائے کہ تمہارا روزہ ہے کیونکہ آج کے دن روزہ صرف ایک ایک منحوس شخصیت کا ہے وہ ابلیس ابلیس اور شیاتین شتونگ کونوں کا روزہ ہے وہ آج کے دن اپنے آپ کو بھوکا ہے یعنی بھوک ارتال گویا کیا کرتے ہیں ان کو یہ جلن حسد ہے کہ ان لوگوں نے سارا سال تو اللہ کو نراز کیا انتیس تیس دن اللہ کو راضی کر کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ کی جنت پا گئے اس پر وہ حائی وابیلہ کر کے اس دن بھوک ارتال کرتا ہے یہ زندہ بھوکا بیٹھ جاتا ہے غم اور صدمے بھوکا تو فرمائے آج اگر کسی روزہ رکھا یہ بھی اسے کے ساتھ کا ہوگا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شہوتوں کو اعتدال پہ لانا مقصد ہے ختم کرنا مقصد نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ رمضان کے بعد انہی چیزوں کی اجازت بلکہ روزے کی مخصوص ٹائم نہیں صبح صادق سے لے کے غروب شمز تک آپ کو منع کر دیا غروب شمز کے بعد آپ بفتاری کر رہے ہیں آپ کھا پی رہے ہیں اپنی خواہشات کو اعتدال کے ساتھ پورا کر رہے ہیں